موسیقی جناب انام الرحمن غیور صاحب جناب عمر حمد شفیق صاحب جناب منصور خریشی صاحب اور آج کے اس اجلاس کے نازم اور بزرگو دوستو سلام علیکم بڑی معرکت اللارہ کہوں یا اسے کچھ کم کہوں خطابات آپ نے تمام مخرین کے سماعت فرمائے بڑے بھی معلومات آفرین تھی اور ہم لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی تھی اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے دردمند کا طرز کلام ہو رہے تو برادران عزیز باتیں انام الرحمن غیور صاحب نے بھی اپنے انداز سے بتایا اور ماجے صاحب نے بھی اپنے انداز سے اس کو انٹرپریٹ کیا اب یہ ایک نخت نظر کہ ایسے اجلاس منقید کرتے رہنے سے کیا فائدہ یہ نسیستن گفتند و برخواستن والی بات ہوتی ہے اور سامین سن لیے اور گھروں کو جا کے پھر اپنے مشغولیات میں اس کو فراموش کر دیے بھل گئے کچھ ایکشن نہیں ہوتا اس قیفیت کو دیکھ کر ہمارے دوست جنام الرحمن غیور صاحب نے کہا کہ ان محفیروں سے فائدہ کیسے اٹھائے جائیں عمر احمد شفیق صاحب نے ہمارے قائدین تامر ملت کے جو کارنامے ہیں اس کی طرف اشارہ کیا اور یاد دلایا کہ زندہ قومیں ہی زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں اور زندہ قوم کے لیے اپنی تاریخ سے واقفیت ضروری ہے ابن خلدون کا مخدمہ اگر آپ پڑھیں کسی کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ بھئی آج کل جو ہے پڑھنا پڑھانے کا کام بھی جو ہے ہم بھول فراموش کر چکے ہیں آپ لندن جینیوہ یا بومبے ائرپورٹ پر کہیں بھی جائیے گوروں کو انگریزوں کو دیکھیں گے کہ بھئی انتظار میں ہیں پلین کے یا بکنگ کے تو جائیں گے اپنے کتاب خریدیں گے اور پڑھتے بٹیں گے اور ایسا پڑھتے ہوئے بٹھتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ بودھ تو نہیں ہیں کہیں حرکت تک نہیں کرتے تو یہ خوہ میں جو پڑھنے کا جو وطیرہ ہے ہمارے پاس آج کل بلکل ختم ہو گیا اور ایک زمانہ وہ تھا کہ اسپین میں ہر گھر میں جو ہے تقریباً لاکھوں کتابیں ہوا کرتی تھی اسپین میں شکست کے بعد آخری بادشاہ جو عبداللہ تھا وہ شکست کھا کر اپنے فیملی کو لے کر وطن کو چھوڑ رہا تھا کہ جہاں اس کی حکومت تھی تو وہاں جب پہاڑ کے علاقے پہ پہنچ کے ماں اور بچے سب بیٹھے ہوئے ساتھ تو وہ شکست کھانے والا بادشاہ اسپین کا وہ رو رہا تھا کہ میری اتنی بڑی حکومت چلے گئی اب کیا حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارض ہی شئے تھی تو وہ رو رہا تھا تو غیرت والی ماں نے کہا کیا عورتوں کی طرح روتا ہے تجھے ڈیفنڈ کرنا تو نہیں آتا اور اب روتا ہے اس وقت کی عورتیں بھی ایسی تھی ماشاءاللہ اور آج ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں سو جا بیٹے سو جا ہم باہر شیر آ رہا ہے ڈرانے کی باتیں کچھ جس طرح اور پہلے کے لوریاں کیسی ہوتی تھی تجھے بڑا ہونا ہے دشمن کا سر کاٹ کے لانا ہے آپ بلے یہ قاسم رزوی کی بات فوٹو دیکھ کر تو انداز نہیں ہو گیا میرا بولنے کا نہیں میں خاسم رزوی کے کارناموں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں ہر انسان میں کامی غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو اسی کچھ غلطیاں رہی ہوں گی خاسم رزوی صاحب میں جو جذباتیت تھی جوش تھا ورولا تھا تو بات کہاں سے کہاں پہنچی ہم کتابوں کے بارے میں اتنے جو ہے کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا ہماری ہم جو پہلے پڑھتے تھے اور ہماری کتابوں کے ورسے کو استعمال کرتے ہوئے وہ محققین اٹیالی میں اور یورپ میں اس کے ترجمے کر کے آگے بڑھ گئے اور ہم جہاں کے وہیں رہ گئے یعنی الجھنوں میں رہ گئے کہ یہ کتاب فلا مکتب فکر کی ہے یہ کتاب فلا مکتب فکر کی ہے یہ تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہے یہ تفسیر نہیں پڑھنے کی ضرورت ہے تو آپ مجھے پورا احساس ہے کہ آج کا استعمال سترہ سپٹمبر کے بارے میں منقض ہو رہا ہے میں کوئی گفتگو آپ بولیں گے کیا ہے آپ ادھر ادھر جا رہے کیا سوال یہ ہے کہ اس اس عنوان کے تحت جو ہم اس نشست کو آراسہ کیے ہیں اسے کرنا یہ کہے کہ ہم میں تبدیل ہی آئے کیوں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا تو اپنے آپ کو اگر تغیر لانا چاہتے ہیں اور پانڈو رنگا رڈی صاحب جیسے باعمل مجاہد کو سننے کے بعد کم سے کم ہم کو یہ ہوگا کہ بھئی آپ اپنے میں تبدیلی لائیے آپ میں سستی ہے سستی کو چھوڑیے اور کس کی طرح سے ہم اپنی قوم کو بیدار کریں تو برادرانِ عزیز عثمان علی خان صاحب کا دور ختم ہوا اور ہم بڑے مزید سے بعض بزرگوں کے گھر میں بھی بیٹھے ہوئے اس زمانے کی داستانوں کا ذکر ہوتا بڑے بعض تو مزے لے لے کر کرتے جی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے ہی عاصف صاحبے کا اقتدار ختم ہوا اور اس وقت بھی شادیاں کیسی ہوتی تھی خاص کر پتھانوں میں پندرہ پندرہ دن تک کی شادیاں پندرہ پندرہ دن تک کی شادیاں اور مسلمان تو سمجھتے تھے کہ ہمارا بادشاہ ہے ہماری حکومت ہے حالانکہ وہ اسلامی حکومت نہیں تھی ہمارا بادشاہ ہے ہم کو تو نوکریاں مل جاتی ہیں وہاں پر تو مسلمان سارے نوکریاں کرتے تھے زیرات کو چھوڑ دیئے زیرات کے طرف جا کے اس کھیتوں میں گونا نا بھئی کوئی انڈسٹری سنت و حرفت کا کام نہیں کیا تو لہٰذا ہوا کیا ہم جو ہے معاشی اعتبار سے بالکل وہ نتیجے پہ پہنچے جو آج ہے اللہ ما شاء اللہ چند لوگ جو ہے یا نعرائز بن کے کچھ بہتر ہو گیا ہوگا لیکن سبق حاصل کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت کی شادیاں جو پندرہ پندرہ در کی ہوتی تھی آج اللہ نے دیا دیتے ہی ہمارا رویہ پھر وہی ہو گیا ونہا راتوں میں بعض لوگوں کو نوابوں کو دیکھا ہے غوصہ مجی صاحب سنانے تھے مجھے کہ اچھے خاندان کا لڑکا رکشہ چلاتے ہوئے جو ہے رات کو شرمندگی سے تو برادران عزیز اگر ہم آج سترہ سپٹمبر کے بارے میں کچھ غور و فکر کرنا چاہتے ہیں اسے سبق دینا چاہتے ہیں تو ہمارا موازنہ بہدو جا جنگ سے پہلے کی کیجئے تعمیر ملت سے پہلے کیا کیجئے اور آج کا مقابلہ موازنہ کیجئے آپ کو پتہ سے لے گا ہم پھر وہی رفتار ہیں بے ڈھنگی میں ہیں ہم ویسے ہی اپنے وقت وزائے کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ویسے ہی جو ہے عیش و عشرت کا عادی بنانا چاہ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے ہم سبق لیں سبق جب تک نہیں لیں گے ونہا وہی بات ہو جائے گی جو غیور صاحب کی ہے لیکن ماجد صاحب نے جیسا آپ کو متوجہ کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تغیر لا سکتے ہیں اپنی زندگی ملانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین تھوڑی سی دلچس بھی اپنے بچوں کے لیے لیں نوجوانوں کے لیے لیں اور مزید کے امام جو ہے اپنی تقریروں میں اپنے خطبات میں اپنے جمعہ کے خطبوں میں ایسی تعمیری باتیں کریں جس سے ہمارے نوجوانوں میں ایک تبدیل ہی آئے تعمیری ملت نے کیا کیا تھا جب ونیس سو اکاونیس میں بزمہ احباب خائم ہوئی تو اس وقت جو ہے سباہی مدرسے ختم ہو چکے تھے سباہی مدرسے یا مسائیہ مدرسے مزیدوں میں کھول لے تھے اور اس زمانے کا جو ہے معاملہ تھا کہ اچھا انجینئر بھی بنا اچھا ڈاکٹر بھی بنا اچھا مسلمان بھی بنا تو ہمیں تغیر لانے کے لیے انیشیٹیو ہمارے طرف سے لینا ہے اللہ نے کتاب پہ ہدایت اور حادی مطلق دونوں کو بھیج دیا اور دونوں جیسے کی حالت میں سنت متحرہ بھی ہے قرآن نے پاک بھی ہے دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تبدیلی کس میں ہوئی خود ہم میں تجھے تبدیلی ہوئی کہ ہم صرف اس کو تاق دا میں رکھنا چاہتے ہم اسے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے یا تو شادی جب ہوتی ہے تو دلہ دلن کے اوپر سے وہ لے جاتے تاکہ برکتیں نازی لو برکتیں یقیناً قرآن سے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی تلقیم کی گئی ہے سمجھ کر پڑھنے کی تلقیم کی گئی ہے خائد محترم محریک اس سے کہتے کہ کم سے کم روزانہ پانچ آیتیں تو ترجمے سے پڑھ لیا کرو اور اس شکر میں نہ پڑھو یہ کونسا مفسر ہے کیا ہے اس شکر میں نہ پڑھو تو برادران عزیز اگر ہم اپنے تبدیلی لانا چاہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم اوروں کے لیے رہبر بننا چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ پیام ہے جو اوروں کے لیے رہبر ہے اوروں کے لیے رہنمائی ہے بشرت ہے کہ ہم خود کو بدلیں اپنے خانوادے کو بدلیں اور جو ہے روزانہ کم سے کم قرآن مجید کی پانچ آیت ان تفسیر کے ساتھ پڑھیں ہماری تہذیب ہمارا تمدن اس خدر یہاں پر ہو گیا تھا ہم نے پانڈو رنگا ریڈی صاحب سن کے جو ہے محسوس ہوں گے کہ ایک صاحب جو ہے ہمارے پنڈی جوالہ نہرو راجگو پالچاری اور رفی احمد خدوائی یہ لوگ پولیس ایکشن کے بعد جو ہے ہیدر آباد آئے ہیدر آباد آئے پر جو ہے کرشنا کرشنا راؤ جو چیف پنسٹر تھے تو وہ بچاروں کی ہائٹ بھی بہت کم تھی پانچ فٹ کے تھے وہ تو کھانے دعوت ہوئی دعوت میں بی رام کرشنا بھی تھے اور پنڈی جی بھی تھے اب الکر ہم آزاد بھی تھے رفی احمد خدوائی بھی تھے تو وہ ڈیشیس جو تھے ہمارے ہیدر آبادی ڈیشیس کیسے وہ زوخت کے نوایتوں کی میٹھے ہاں موں میں پانی آ جائے یہی ایسو اشرت میں ہم وقت گزارے تو جو ہے بی رام کرشنا راو کو کوئی ایک ڈیش میں سے وہ کیسے ڈیش کھائی جاتی ہے کٹے سے کھائی جاتی ہے چمچے سے کھائی جاتی ہے تو رفی احمد خدوائی نے کہا ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ذرا بتاتو دو پنڈی جی نے رفی احمد خدوائی سے کہا رفی احمد خدوائی نے جواب ان کہا کہ آپ فرمارے سار ہم ایک ہزار سال سے سکھا رہے سکھے نہیں آپ کیا سکھیں گے تو ایسا ہم جو ہے ایک ذائقے کے بدلے کے لیے میں نے یہ لطیفہ سنایا آپ کو لیکن لطیفہ نے واقعہ حقیقتا ہے مجھے خرشید عالم خان جو بیدر کے ایمپی تھے انہوں نے سنایا تھا حوالہ بھی موجود ہے کہ جو ہے تو برادران عزیز بات لمبی ہوتی چاہے لی جائے گی اور آپ بغیر عشائیہ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سترہ سپٹمبر کا استقبال بھی بارہ بجے کے رات کے بعد ہوگا جیسے عام طور پر آج کل جو ہے بچے کیا کرنے لگے ہیں سالگیرائیں منانے لگے ہیں اور سالگیرائیں کیسے بارہ بجنے کے بعد ہی موٹر سیکل لے کے دو سو جب ہاں ہوتے کہیں جا کے ہوتلوں میں بیٹھنا سگار پینا اور وقت کو ضائع کرنا پلیز اگر ہم اپنی زبان میں اثر لانا چاہتے ہیں اور ہم واقعی مخلص ہیں ہمارے خاندان کے اور ہمارے نوجوان جو ہے میں تغیر آئے تو آپ ان کی پیچھے تھوڑی سی محنت کیجئے محبت سے بتائیے کیسے اللہ میں اقبال رحمت اللہ علیہ کے اپنی دیوڑی میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے بیٹھتے تھے ان کے والد بزرگوار آتے جاتے پوچھتے تھے اقبال تم کیا پڑھ رہے ہو تو کم سے ان اقبال کہتے جب تیرہ چودہ سال کے تھے کہ ابباجان میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوں تو وہ بار بار پوچھنے سے ذرا ایریٹیشن بچے میں ہوتا نا ایریٹیشن آیا تو انہوں نے کہا ابباجان آپ بار بار کیوں پوچھ رہے مجید آپ نے آپ سے کہہ دیا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو غصہ میں بپھرے ہوئے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے باپ نے کہا کہ تم قرآن پڑھو تو ایسی پڑھو کہ قرآن تمہارے دل پہ نازل ہو رہا ہے تو اگر بغیر سمجھے سمجھے کے پڑھیں گے تو فائدہ ضرور ہے اگر ہم کو مل جائے تو پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دنیا میں انخلاب آ جائے حیدر آباد میں انخلاب آ جائے مسلمانوں کا بول بالا ہو اور جو ہے مسلمان ترقی کریں صرف ہندوستان میں نہیں صرف حیدر آباد میں نہیں بلکہ سارے عالم میں اسلام سب کی رہنمائی کرنے کے کا میسیج دیتا ہے اور تبدیلی اسی وقت آئے گی تعمیر ملت وقتاً فوقتاً آپ کو دعوت دیتے رہے گی کہ جو ہے پروگرام میں شریک ہوں نوجوانوں کو بھی بھیجیں لیکن آپ ہم یہ نہیں سمجھئے کہ کسی کو چھیڑو مت کوئی چھیڑا تو چھوڑو مت بس ڈنڈا شمشیر لے کر کسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر زمانے کی استلاحات ہوتی ہیں اس میں گفتگو کی جاتی ہے اسی انداز میں خائد محترم نے جب کیا تھا ہم اس کو بھی سامنے رکھیں گے میں توالت میں گئے بغیر خود آپ سے اقبال کی یہ ربائی سناتے ہوئے اجازت چاہوں گا منفعت ایک ہے اس خاوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک تو حوث صداقت کے لیے اس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جام پیدا کرے پہلے اپنے پیکر خاکی میں جام پیدا کرے پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعا اور خاکی اس طرح سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی